موسیقی 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 اسلامی ناظرین شو بیز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کمر ملک آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان فلم انڈسٹری کو پاکستان فلم انڈسٹری میں دو جگہ کام اس وقت ہو رہے ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں اگر دیکھا جائے تو لاہور میں جو فلمز نئی بننا شروع ہوئی ہیں نئی جدی ٹیکنالوجی بے بننا شروع ہوئی ہیں تو اس میں ایک نام اس وقت سامنے آ رہا ہے اور اس کا نام ہے ندیم چیما جس نے ایک بہت اچھی پہلے فلم بنائی تھی بہت اچھی اس کی کوشش تھی اور اس کا نام تھا جیو سر اٹھا کے مگر وہ ایکشن بہت زیادہ تھا لوگوں نے اسے اس طرح سے نہیں لیا لیکن فلم بہت اچھی تھی کوشش بہت اچھی کی جو نئی فلم ان کی آ رہی ہے اس کا نام ہے چھتیس گھڑ چھتیس گھڑ جو ہے وہ بہت اچھی اس کی کاسٹ ہے اس میں ٹائٹل رول کر رہے ہیں محمد رانہ وہ پاکستان کے علاقے چولستان میں شوٹ ہو چکی ہے انہوں نے چولستان میں ڈین کا سیٹ لگایا جس میں بہت سے ویلنز تھے بہت سے فائٹر تھے انہوں نے کام کیا شفقہ چیمہ اس میں مین ویلن کا کریکٹر کر رہے ہیں اس کے بعد ہیرو ہیں محمد رانہ اس کے علاوہ علی خان ہیں اور بے شمار لوگ ہیں کراچی کی کچھ کاسٹ بھی ہے اور بہت اچھے وے میں وہ شوٹ کر رہے ہیں ناظرین اگر پاکستان فلم انڈسٹری کو دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے ڈائریکشن میں آپ کو نام نظر آتے ہیں جس میں الطاف حسین ہے مسود بھٹ ہے اور حسن اسکری صاحب ہیں بہت بڑا نام ہیں اور الطاف حسین ہیں تو یہ سارے لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے آج کل کے دور کی جدید فلم میکنگ ان میں نہ تو ان کی فلم کوئی بنی ہے اور نہ ہی ابھی ریلیز ہوئی ہے ابھی ندیم چیمہ ہے جو اس وقت فلمیں کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی پہ بہت اچھے کیمراز پہ اور بہت اچھی ٹیکنالوجی پہ ندیم چیمہ اس وقت جو ہے اور بھی کافی سارے فلمیں بنا رہے ہیں جس میں ہے ایک دیلی گیٹ دیلی گیٹ بہت اچھی فلم ہوگی ابھی اس کی شوٹس ہو رہی ہیں اور کافی اور فلمیں بھی ہیں اس کے پائپ لائن میں لیکن پہلے جو فلم ریلیز ہوگی وہ چھتیس گھڑ ہے آئیں چھتیس گھڑ کے حوالے سے کچھ آپ کو بتاتے ہیں چھتیس گھڑ جس کا نام ہے یہ جگہ ہے علاقہ ہے کہ میں جب شہر سے بھاگ کے یہاں آتا ہوں پولیس وزارہ سے بچ کے تو اس علاقے میں آجاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اسی علاقے میں رہ جاتا ہوں اور پھر یہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے ہر جگہ ایکشن ہے سارہ سسپینس ہے ایک ریاست ہے اس ریاست کے اوپر مبنی یہ فلم ہے اور اس میں میرا لیڈ کریکٹر ہے اور انشاءاللہ وہ سب دعا کو رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس کو کر پاؤں اچھے سے اور ہم کامیاب ہو جائیں بکہ کیوں کہ سلام میں اس کے ب حالے میں بکا نہیں ہوں ایک بہت مجھے لات لیڈ اچھی اس کی بہت مجھے لائے ایک سکر نسائلہ میں ہے ایک سکر مجھے لائے سکر مجھے لاتا اور سکر وہ مجھے لیڈ کرنا چاہا کیونکہ بہت مجھے لائے ہم کام یہ بہت مجھے لائے میں تو اپنا ہندرد پرسنٹ دینے کی کوشش کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے کچھ لکھ ہوتی ہے کچھ معاملات کچھ ڈائریکٹرز کچھ پروڈوسرز بہت ساری ٹیم ورک ایکشلی تو بہت سارا ٹیم ورک ملکے جو کام ہوتا ہے تو کچھ چیزیں آپ کی نکل جاتے ہیں کچھ نہیں نکل پاتے ہیں بہت یہ ہے کہ اس سے مجھے بہت اونید ہے کہ ترچو رہے وہ میں ہر ٹائپ کا کرنا چاہوں مطلب یہ میرا خود کے ساتھ چیلنج ہے کہ میں کیا کیا کر سکتے ہیں میں بہت اچھی دانسر ہوں نیدیم چیما پیس ڈائریکٹرز اور جس پیشن سے وہ کام کرتے ہیں میرے خیال میں کہ آج کوئی ایسے نہیں کرتا کام وہ بہت ہی پیشن سے کام کرتے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی اس فلم میں ایسا ہم کام کرنا چاہ رہے تھے ایسا ہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے اوپر سوٹ بھی کرتے ہوں چیما صاحب نے مجھے بلایا اس کے بارے میں تو مجھے چھتیسگڑ کے بارے میں پتا ہے کہ یار علیب ایک خلم میں شروع کر رہا ہوں چھتیسگڑ کے نام سے میں نے کہا جی بسم اللہ ضرور کریں گے کہ اس میں ایک نیگٹیو رول ہے چیما صاحب ہے اس میں شبکہ چیما صاحب ہے اور راشد محمود صاحب ہے راشد محمود صاحب ہمارے دادا جان کا رول کر رہے ہیں اور چیما صاحب میرے بڑے بھائی کا میں اور وسیم دو چھوٹے بھائی ہیں اس خلم میں جو نیگٹیو ہیں پھول نا چیما صاحب ایک عاشق مزاج ہیں اور ہم ہیں ڈنگے سے گندے سے پورے سے اس چھتیسگڑ کے ویلن یہ سب سے بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں شکر چیما صاحب پتا ہوں ناظرین لاہور فیلم انڈسٹری سے اس وقت ندیم چیما ہے جو اس وقت کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی فلم چھتیسگڑ بہت زبردست سانگز ہیں اس کے فلم چھتیسگڑ میں پہلی دفعہ انہوں نے بہت اچھے گیٹ اپس رکھے ہیں ویلن کے جو گیٹ اپس ہیں وہ بہت اچھے ہیں فائٹ کا سٹائل بہت اچھا ہے ناظرین لاہور سے فلمیں تو بہت بنتی رہی ہیں مگر جن فلموں کو بننا چاہیے اس طرح کی فلمیں نہیں بنی یعنی کہ آج کل کے دور کے ساتھ ہم چل نہیں سکے اور یہی وجہ ہے کہ لاہور فیلم انڈسٹری جو ہے فلاپ ہو چکی تھی لیکن اب لاہور فیلم انڈسٹری سے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ندیم چیما کی فلم چھتیسگڑ آ رہی ہے جو ریلیز ہوتی سارے بزنس کے ریکارڈ توڑ دے گی اس لیے کہ اس فلمیں ہر شعبے کے اوپر دل سے کام کیا گیا ان کے سانگز دیکھ لیں فائٹ دیکھ لیں اور ان کے آرٹسٹوں کی پرفارمس دیکھ لیں اس میں لاہور اور کراچی کی بڈی کاسٹ اچھی کاسٹ کام کر رہی ہے تو آپ دیکھیں گے فلم تو آپ کو مزہ آئے گا اگر اس طرح کی فلمیں بننے لگی تو پاکستان فلم انڈسٹری دوبارہ ایک دفعہ سٹینڈ ہو جائے گی سٹینڈ ہو جائے گی موسیقی